اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ایپی سوڈ سترہ میں آپ دیکھیں گے مہوش نے دانش کو اتنا دکھ پہنچایا اس کے باوجود دانش کی ہمت نہیں ٹوٹی دانش نہایت اکل مندی اور سمجھ داری سے اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور امیر ہو رہا ہے دانش نے انہوں نے پرانا فلیٹ بیچ دیا ہے اور ایک نیا بھنگلہ کرائے پہ لے لیا ہے اور اس کے بعد دانش نے گاڑی بھی خرید لی ہے دانش رومی کو سکول سے گاڑی پہ لینے آیا تو رومی گاڑی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور دانش سے کہتا ہے پاپا یہ ہماری گاڑی ہے تو دانش خوش ہو کر کہتا ہے ہاں ہماری گاڑی ہے اس کے بعد دانش رومی کو نئے گھر میں لے آتا ہے رومی نئے آلی شان گھر کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے اور اپنے پاپا سے پوچھتا ہے کیا یہ ہمارا نیا گھر ہے تو دانش اسے بتاتا ہے کہ ہم اسی گھر میں رہیں گے تو رومی بہت خوش ہوتا ہے وہاں بیٹا کئی مہینوں بعد ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آتے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے بلاکت شاوار میوی سے شادی کرنے جا رہا ہے کئی دیزائنر میوی کے لیے آلی شان ڈریسز تیار کر رہے ہیں اور میوی اپنے نکاح کے لیے خوب تیاری کر رہی ہے مہنگے سوٹ قیمتی زیورات اس نکاح کے لیے میوی بہت چاہو سے تیار ہو رہی ہے میویش تیار ہو رہی ہوتی ہے تو شاوار میویش کا دروازہ نوک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دو گھنٹے ہو گئے آپ کے دیدار نہیں ہوئے بہار آئیں دید کے ماروں پہ میربانی کریں تو جواب میں میویش کہتی ہے کل کریں گے میربانی نکاح کے بعد دانش رومی کی مس ہانیا کے گھر جاتا ہے رومی کا خیال رکھنے پہ شکریہ دا کرتا ہے ہانیا کے بہن کہتی ہے دانش بھائی کی تم سے اچھی دوستی ہو گئی ہے ہانیا بھی اب دانش کے بارے میں سوچنے لگی ہے وہ دانش کو کار کرتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دانش کی طبیعت خراب ہے جس پہ دانش کہتا ہے آپ مجھے بالکل میرے باس متین صاحب کی طرح نوٹس کرتی ہیں انوشے میویش کو تیار کر رہی ہوتی ہے میویش تیاری مکمل ہونے کے بعد بہت ہی خوش نظر آتی ہے اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو میویش پوچھتی ہے کون اور آخر میویش دروازہ کھولتی ہے تو وہ بہت حیران رہ جاتی ہے دوستو اس کے متعلق ہماری دو پرڈکشنز ہیں ہو سکتا ہے سامنے شاوار کی پہلے بیوی کھڑی ہو اور اب وہ واپس آ گئی ہے اور میویش اور شاوار کی شادی نہیں ہونے دے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا یہ بتائے کہ شاوار صاحب کا ایکسی رینڈ ہو گیا ہے اور وہ بری طرح سے زخمی ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں تو دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے آپ اپنی رائے کا ایزاد کومنٹ کا ذریعہ کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ